اسلام علیکم ایبیرون ویلکم بیک ٹو سیسٹر کھوم سو گائز آئی ہوپ آپ سب بہت ہی مزیب میں ہوں گے سو گائز کرتے ہیں آج کے ولوگ کا سٹارٹ اور آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دن کے ایک بجے سے اور صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد نا آج ہم نے مشین لگا لی تھی سو ویکلی بیسس پہ جتے بھی گھر کے کپڑے دھولتے ہیں تو ویکلی بیسس پہ ہم لازمی یہ سوفے کے کور بھی دھوتے ہیں اور وہ والے سوفے کے کور تو ابھی دھوپ میں ڈرائی ہو رہے ہیں یہ دوسرا سوفے کا سیٹ ہے اور میری امی نے اس طرح کے تین چار سیٹس بنائے ہوئے سوفے کے کور کے تو جب ایک سیٹ سوفے کے کور کا دھولتا ہے تو پھر ہم اس کا ویٹ نہیں کرتے پھر ہم دوسرا سوفے کا کور لگا دیتے ہیں تو بس گائے صبح ہم نے مشین لگائی تھی تو یہاں پر آکے میں نے جلدی جلدی سوفے کے کور بھی لگا دیئے کیونکہ اس طرح پھر مجھے کافی عجیب لگتا ہے جو بھی کام پینڈنگ ہونا تو پھر وہ کافی دماغ پر بوشتا لگتا ہے تو میں سارے کام جتے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ ٹائم سے ساتھ ساتھ سارے کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے سوفے کے کور جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا سا سترا سا ہمارا لیونگ روم لگ رہا ہے تو گائے یہاں پر جو ہے آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے گاجر کا حلوہ ہاں جی بہت ہی زبردست سا جو ہے گاجر کا حلوہ بن رہا ہے اور ویسے تو مجھے اتنا میٹھا پسند نہیں ہے بہت یہ ہے کہ کچھ سپیسیفک چیزیں ہیں سویٹ ٹیشیس میں جو میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو ان میں سے ایک جو ہے یہ گاجر کا حلوہ ہے اور یہاں پر میری بہن نے جو ہے نا اس کا گاجر کے حلوے کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرائے کر دیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نمکین ڈیشیز پسند کرتے ہیں اور میٹھا بلکل نہیں کھاتے بٹ میرے کیس میں ایسا ہے کہ میں میٹھا کھاتی ہوں بٹ کچھ ایسی سپیسیفک ڈیشیز ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور اس کے علاوہ میں میٹھا بہت کم کھاتی ہوں تو یہ جو گاجر کا حلوہ ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس میں گجریلا بھی بناتے ہیں وہ جو دودھ والا گجریلا نہیں ہوتا تو وہ میں بلکل نہیں پسند کرتی اور ہمارے گھر میں تو وہ اتنا پسند کیا جاتا بھی نہیں ہے تو ہم لوگ زیادہ تر یہی جو بھنا بھنا جو ہوتا ہے نا گاجر کا حلوہ تو ہم لوگ یہی کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردستہ میری بہن بناتی ہے اچھا قائز ایک مردے کی بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں جس طرح مجھے تو صرف سپیسیفک ڈیشیز پسند ہیں نا تو ہمارے گھر میں باقی سب کو سپیشلی میری چھوٹی بہن کو اور میرے بابا کو اتنا میٹھا پسند ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی مٹھائی کا ڈبا لا دے نا تو پھر تو بلکل مت پوچھیں مٹھائی کہاں گئی بلکل پتہ نہیں چلتا سو اینیویز گائز جو میری بہن نے اس میں دودھ ڈالا تھا نا کافی حد تک وہ ریڈیوز ہو گیا ہے اور کافی جو ہے یہ ڈرائی سا ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میری بہن اس سے کنٹینیوز لی جو ہے چمچ بھی چلا رہی ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ سو گائز میری بہن نے نا لیڈ لگا کے لو فلیم پر اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور تھوڑا بہت جو اس میں پانی نظر آ رہا تھا پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے اور بلکل ہی ڈرائی ہو گیا ہے بلکل پانی نہیں ہے سو اس سٹیچ پر میری بہن اس میں ڈالے گی علیچی اور علیچی کے جو ہے میری بہن نے مو جو ہوتا ہے اس کا پہلے سے کھول دیا ہے اور اس کو پیسا نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے پاورڈر فارم میں بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اور علیچی کا بہت ہی زبردرسہ مزے کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے گاجر کے ہلوے میں سو اگر آپ لوگ نہیں پسند کرتے تو علیچی نہیں بھی ڈال سکتے یہ اپشنل ہے بٹ میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ علیچی لازمی اس میں ڈالیں کیونکہ اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا بہت مزے کا لگتا ہے گاجر کے ہلوے میں یقین کریں اور یہاں پر میری بہن نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ دیسی گھی اوپر سے ڈال دیا تھا اور ایک فل جو کپ ہوتا ہے نا وہ اس میں شوگر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس کا چمچ جو ہے کنٹینیوسلی چلاتے رہنا ہے اور ہاتھ بلکل نہیں روکنا ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں گائز اس میں جو ہے نا جتنا مزے کا یہ جو ہمارا گاجر کھلوہ ہوتا ہے نا بھناوا اتنا ہی اس میں محنت لگتی ہے جس طرح حلیم کا جو ہے وہ چمچ چلاتے نہیں رہتے اسی طرح ہی ہی اس کو بھی کنٹینیوسلی چلاتے رہتے اچھا اینیویز گائز آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ فیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون جو ہے گاجر کا حلوہ پسند کرتا ہے بلکل میری طرح اور کون کون جو ہے گجریلا پسند کرتا ہے وہ جو دودھ والا گجریلا ہوتا ہے ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل ڈن ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پانی ہے وہ بلکل نہیں نظر آرہا اور بلکل اچھے سے بھن چکا ہے اور اس کی ایک نشانی میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے بلکل چینج ہو جاتا ہے اور اس طرح کا آپ لوگ کہہ لیں کہ تھوڑا سا محرون یا تھوڑا سا ڈارک ٹائپ کا ریڈ ہو جاتا ہے سو آپ جو ہے ہم گاجر کا حلوہ ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ کیسا ہے گاجر کا حلوہ بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا گاجر کا حلوہ بنائے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے بھی سردیوں کی یہ سوغات ہے اور گاجر کے حلوے کے بغیر تو سردیوں کا بلکل مزا نہیں آتا سو گائز کرتی ہیں اپنے ولوگ کا اینڈ اور آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ میرا اچھا لگا ہوگا تو اگر آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیگا سو اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی